اسلام علیکم میں ہوں کفایت جعفری اور آج کی ویڈی میں ہم بات کرنے والے ہیں دو چیز میں ڈیفائن کر دوں گا یہاں پہ ایک ہوتا ہے جس کو ہم باڈی چٹ کہتے ہیں تو دوسرا ہوتا ہے فائف وے ڈائیویٹر اور تیسرا ہوتا ہے فور وے بھی تو ابھی میں دو چیز یہاں پہ ڈیفائن کر دوں گا تھری وے اور فائف وے تو یہ وے اتنے ویز کیوں کہتے ہیں اس کو تو وہ میں سمجھا دوں گا سب سے پہلے اور اس کا ورک بتاؤں گا کہ کیسے ہوتا ہے تو یہ سارا چیزیں ڈیفائن کر دوں گا میں اس کے لئے آپ لوگوں کو ویڈیو ان سے تک دیکھنا ہے ایکھر تک دیکھنا ہے جو بھی ویڈیو پورا دیکھے گا تب ہی اس کی دماغ میں پورا آئے گا ادھروائز اس کو سمجھ نہیں آئے گا تل جائے کہ وہ وہی کرے گا جو کو کر کے آیا ہے تو پورا سمجھنا کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کشمیر کی پلمنگ بلکل دنیا سے الگ ہے تو ہمیں یہاں پہ بلکل وہ کام کرنا ہے کہ جو صحیح ہوگا جو کسٹمر کے لئے بھی صحیح ہوگا اور ہمارے لئے بھی صحیح ہوگا تو سارا چیزیں سمجھاؤں گا میں تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس میں 3-way کیوں کہتا ہے اگرچہ اس میں 5-6 ہے 5 سراغ ہے اس میں تو 3-way کیوں کہتا ہے اس میں اگر ہم اس کو بھی دیکھیں گے یا اس کو دیکھیں گے دیکھو یہاں پہ اگر میں آپ لوگ کو سمجھاؤں تو یہ ہے ایک ایک کمپنی کا ہو اور یہ ایک کمپنی کا ہے تینوں کمپنیوں کا ہے الگ الگ نام نہیں بولوں گا میں اور اور اس کا ہاتھ ہاتھ لائن اس کا بھی لیفٹ سائیڈ ہے اس کا بھی لیفٹ سائیڈ ہے تو پہلے آپ لوگ اس کو سمجھ لو یہاں پہ اس کا ہاتھ لائن ہے اور یہاں پہ بھی اس کا کولڈ لائن ہے یعنی کہ یہ دو لائنیں انیلیٹ ہے یہ آرڑی انکلیوڈ ہوتا ہے اس میں ہم وے نہیں کہہ سکتے ہیں وے ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جو آؤٹ پوٹ اس کے ہیں تو اس لئے اس کو کہتا ہے 3-way ڈائیورٹر 3-way consult aqua mix 3-way consult aqua mix کہتے ہیں اس کو تو یہ 3-way کیا کیا ہے اس میں ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہ آؤٹ پوٹ تین ہے اس کی اور تینوں آؤٹ پوٹ کو وے کہتے ہیں فیر تو بن گیا ہے 3-way یہی سیم چیز یہ ہے اب میں اس کا ورک سمجھاتا ہوں ورک اس کا کیا ہے کہ یہ دونوں اس کا input ہے اور یہاں پہ اس کا سارا control ہے man control جو ہے جب تک ہم یہ نہیں کھولیں گے تو نہ یہ ہمارا ٹیلی فونک شاور استعمال میں آئے گا نہ ہی ہمارا یہاں پہ support استعمال میں آئے گا نہ ہی head shower استعمال میں آئے گا تو ہم لوگوں کا کام کیسے ہوتا ہے یہ والا کام اس میں سارا control یہاں پہ ہے اس کے بعد یہاں پہ اور ایک ناپ لگتا ہے جو allied ہوتا ہے اس کا تو اس میں سے ایک پوائنٹ یہاں سے نکلتا ہے جو ہینڈ شاور یا ٹیلی فون شاور ہم جس کو کہہ سکتے ہیں اور اور ایک پوائنٹ یہاں پہ ساپ آؤٹ ساپ آؤٹ ہم اس چیز کو کہتے ہیں جو یہاں پہ رہے گا ساپ آؤٹ کا مقصد کیا ہے اصلی اگر آپ لوگ کو پورا پتہ ہے کہ ڈائیورٹر میں ساپ آؤٹ کیوں دیا گیا ہے تو وہ مجھے کومیٹ میں بتانا اگر نہیں پتا تو کسی ایک ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر کے بتا دوں گا اور یہ overhead shower ہے اس کا overhead shower اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیلی فونک شاور اس کو الگ سے دیا گیا ہے وہاں پہ تو ہم اس کو body jet کرتے ہیں اسی کو body jet سمجھ بیٹھتے ہیں تو یہ ہم اس کو گھوماتے ہیں چاروں سائیڈ سے بن گیا body jet تو body jet یہ نہیں ہے اس کو head shower sup out اور ٹیلی فونک شاور ہے تو یہ ہے ایک ٹھیک ہے اب دوسری کی بات ہے دوسری کی بات یہاں پہ ایسا ہے کہ یہ inlet ہے سیم وی outlet سیم ان لیٹ دونوں سہی وی سیم وی اور سپ آؤٹ اس کا اس سائیڈ سے ہے اور یہاں پہ اس کا سپ آؤٹ ہے اس کو سپ آؤٹ کہاں سے مڑکے لانا ہے یہاں پہ لانا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ shower ہے overhead shower ہے یہ والا یہ چڑھانا ہے اوپر ہمیں اور اوپر جو دیا ہوا ہے اس کو ایسے اٹھا کے ہمیں مڑا آنا ہے ایسے اس کو ہمیں باڈی جیٹ بنانے ہے باڈی جیٹ کا کام کیا ہوتا ہے تو باڈی جیٹ کا کام یہ ہوتا ہے ہمیں ایک ایک چھوٹا سا shower یہاں پہ لگا ایک یہاں پہ لگا ایک یہاں پہ لگا تو بیچ میں یہ سارا رہ گیا اور لیکن اس کی height کتنی دینی ہے یہ لگتا ہے attage والے bathroom میں یہ common bathroom میں ہم لگا نہیں سکتے ہیں نا یہ نا یہ نا یہ تو جب یہ attage والا bathroom میں ہم نے لگایا تو اب ہمیں دیکھنے کی اس کے height کیسی ہے attage bathroom جو ہوتا ہے وہ personal ہوتا ہے ہمیں جاننا ہے وہاں پہ یہ بندہ کون ہے جس کے لئے ہمیں لگا رہا ہے تو اس کے حساب سے اگر میری بات چلے تو میں چھے فٹ کا ہوں تو مجھے اپنے حساب سے رکھنا ہے کیونکہ مجھے تھائی میں بھی پانی آنا چاہیے جسٹ میں بھی آنا چاہیے اور head shower بھی ہونا چاہیے تو یہ ہوتا ہے اس کے لئے تو یہ تینے چیزیں اس میں ہم کر سکتے ہیں include لیکن یہ جو ہم shower اس میں چھے دے سکتے ہیں یا چار دے دیں گے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کرنا ہے man cheese man cheese یہاں سے یہاں کے بیچ میں level رکھنا ہے تینوں کے بیچ میں یہ اور یہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور اس میں سیدھا شاولہ یہاں اور یہاں شاولہ بھی رکھنا ہے اور cross میں بھی ہمیں ناپنا ہے یہ کیا برابر ہے ایک ایک سنٹی میٹر ناپنا ہے ابھی جا کے کیا کرے گا یہ look دے گا صحیح وہ fail ہے یا pass ہے وہ بعد کی بات ہے وہ میں سمجھا دوں گا fail کیوں ہے یہ یا pass ہے تو اب یہاں پہ بات رہے گی یہ والا شاور کی جو ابھی دیکھ رہے ہیں سکریویں پہ تو یہ شاور کیا ہے یہ body jet کونسا ایک ورمیقس ہے یہ ایک ورمیقس کا کام ہے اس کو پانچ یہاں پر man control ہوتا ہے یہاں پہ اس کے بعد اس کو پانچ control ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پھر پانچ control ہوتے ہیں اس طریقے سے لائن میں جو اب لوگ بھی دیکھ رہی ہو تو اس میں بھی سیم جو نیچے ہوتا ہے وہ control ہوتا ہے man man control input output پانی کہا سے آتا ہے ان دونوں میں سے اندر سے اس کو یہاں سے پانی جڑے گا پھر یہاں پہ اس کا جو ناپ ہے یا والا ناپ یہ والا ناپ یا یہ والا ناپ اس کو ہم گمہ سکتے ہیں وہاں یہاں اس کے اندر سے کیا کہہ نکلے گا اب پہلا والا پائنٹ جو ہے لیفٹ سائیڈ اس کو نکلے گا یہ سپ آؤٹ یہ لانا ہے میں یہاں پہ اب جو دوسرا ہے یہ باڈی جٹ ہے باڈی جٹ کو سیم اسی طرح مڑا رہا ہے چاروں طرف سے اب تیسرے پائنٹ جو ہے اس کا ہمارا ہے تیسرا پائنٹ ہمارا یہ ہے اس کا تیسرا پائنٹ ہمارا یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ہے رین شاور رین شاور کیا ہوتا ہے کہ اوپر یعنی کہ ہیڈ شاور ہے یہ جس کو آپ لوگ الٹا بلٹا بھی کچھ بھی بولتے ہو کچھ بھی کرتے ہو تو ہمیں مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے کون کیا کرتا ہے کون کیسے خرابی کرتے ہیں کرتے جاؤ مجھے وہ نہیں کہنا ہے مجھے وہ چیزیں دکھانا ہے جو سچائی میں واپنی ہوگی جو صحیح ہوگا تو یہ رین شاور جو ہے یہ نورمالی جو ہم شاور لگاتے ہیں چاہے وہ نورمال سی ڈائی ورٹر پر کیوں نہ ہوگا جو بھی دیکھ رہے ہو ہڈ شاور جو ہے تو یہ وہ ہے اب اس کے بعد ہوتا ہے تیسرا واتر فال یہاں پہ ہوتا ہے اب واتر فال والا شاور ٹھیک ہے اب جو ہڈ شاور ہے اس کا آل ریڈی وہ کیا ہے پھر وہ ہے زگزیک والا یہ کہنا ہے زگزیک اس میں ایسے گھومے گا پانی اس میں کلرز بھی لگیں گے لیڈی کل کو لگا سکتے ہیں اتنے سارے شاور تو یہ چیزیں دیکھنا ہے تو جرنل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو واتر فال ہے یا رین شاور ہے ان دونوں میں سے ہم لوگ ایک ڈسائیڈ کرتے ہیں ایک ڈسائیڈ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ پورا باتھروم کو ہم دے دیں گے لیکن کانٹرول کہاں پہ رہے گا اگر یہ والا کانٹرول بند رہا تو پورا ایک مکس بند پورا باتھروم شٹ ہو جائے گا تو اگر اب ہم نے یہ آن بھی کیا اب یہاں سے ہمیں وہاں نو یہ جو ہمارا زگز یہ رین والا لیا تو اگر ہم اس کو پورا باتھروم کو بھی گمائیں گے گرم پانی تو آئے گا مکسنگ پانی تو آئے گا لیکن کانٹرول اس کا کئی الٹا جگہ رہے گا وہ چیزیں ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ صحیح نہیں نہیں رہے گا یہ کہاںپہ تینوں چیزیں کہاں پہ لگے گا یہ لگے گا انکلوجر کے وہاں انکلوجر کیا چیز ہے وہ آپ لوگوں پتا ہوگا انکلوجر جہاں پہ بھی ہو لگا ایک لگتا ہے نا وہ لگتا ہے کم سے کم کامن آٹیج باتروم میں کامن باتر میں وہ لگ ہی نہیں سکتا ہے انکلوجر تو جب انکلوجر کامن میں لگا تو یہ تینوں چیزے ہم ایک کامن باتروم میں ہی لگا سکتے ہیں اگر ہم یہ تینوں چیزیں کامن باتروم میں لگائیں گے تینوں میں سے ایک لگانا ہے ہمیں تو اس کے لئے پھر کیا ضرورت پڑتا ہے یہ سارا چیز چلانے کے لیے یہ سارا مکسر چلانے کے لیے کیا لگتا ہے ڈائیوٹ اور اس کے لیے پریشور بوسٹر آپ کو لگنا ہی لگنا ہے اگر پریشور بوسٹر نہیں ہوگا تو کم سے کم تین منزل کی اگر گھر ہے تین منزل کا گھر ہے تو آپ کو اوپر سے برابر پچاس ایم کی پائپ لانی ہے الگ الگ لانی ہے اس باتروم کے لیے اور پھر گراؤنڈ فلور میں آپ دے سکتے ہو اس کو یا فارس سٹوری میں دے سکتے ہو تب جا کے یہ کام کرے گا گارنڈی سے یہ کام کرے گا لیکن اگر آپ نے یہ سلیپ ہے اور یہاں پہ دیا ہے اور پھر اتاری پچی سے یا بتیس ہیں تو یہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے پھر آلٹرنیٹو رہتا ہے پریشور بوسٹر پھر آلٹرنیٹو رہتا ہے آلٹرنیٹو پریشور بوسٹر تو ہے لیکن یہاں پہ وہ خیل کیوں ہے یہ سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ ہم کشمیر میں رہ رہے ہیں کشمیر میں 60% تھنڈی موسم رہتا ہے